اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ و تبارک فی القرآن الكریم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ صدق اللہ مولانا العظیم ابتدا ہے احکم الحاکمین کی عظیم ذاتِ والا تبار پر لاکھوں سجود کے ساتھ جنہوں نے اپنی رحمت کی صورت میں جناب رسول اکرم کائنات کو عطا فرمائے عربہ درود و سلام کا نظرانہ سید عالم کی ذاتِ والا تبار پر جن کا ارشاد فرمایا گیا حرف حرف روشنی ہے حرف حرف عزت اور تسکین ہے انتہائی زیوکار ناظرین رمضان کریم کی بابرکت سعاتوں میں زادے راہ کے ساتھ ہم اپنی روحانی اور جسمانی بلیدگی جو تقویٰ کا زادے راہ ہے ہم حاصل کر رہے ہیں ایئر وائی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے سید عطیق الرحمن کی طرف سے تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک اور بڑی اہم نشست کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہم جس دنیا میں جیتے ہیں یہاں پر بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ سے خیر کہتے ہیں اسے شر کہتے ہیں اور کچھ چیزیں ہمیں تشکیق میں بھی مبتلا کرتی ہیں یعنی کہ اشتباہ میں ڈالتی ہیں تو قرآن پاک نے ہمیں ایک مکمل پیٹرن اطا فرما دیا جس چیز کا رسول اکرم حکم دیں اس کو پکڑ لو اور جس سے رسول اکرم حکم دیں کہ دور ہو جاؤ اور اس کو چھوڑ دو یعنی کہ جس کے بارے میں حضور کا عمل بھی ہو اور حضور کا قول بھی ہو حضور کا حکم بھی ہو اور حضور کی زندگی کا تواتر معاملہ بھی ہو اسے پکڑ لیجئے اور جس سے حضور منع کر دیں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیجئے حدیث رسول میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا نَهَيْتُكُمْ أَنْهُ فَجْتَبِيْهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَاتُو مِنْهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ یعنی کہ اس کی وضاحت حضور نے کتنی خوبصورت ارشاد فرمائی فرمایا کہ میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے باز رہو اور جس کام کا حکم دوں اسے بقدر استطاعت بجالاؤ قرآن میں تو واضح حکم دیا نا کہ جس چیز کو کہیں پکڑ لو بس پکڑ لو جس چیز کو کہیں چھوڑ دو تو بس چھوڑ دو لیکن یہاں پر کہا کہ جس چیز کو کہوں چھوڑ دو تو اسے چھوڑ دو اور جسے کہوں پکڑ لو اسے حسب استطاعت پکڑو حدیث رسول میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح باز صحابہ نے پورا پورا دل روزے رکھنے شروع کر دیئے عبادات شروع کر دی تو رسول اکرم نے بلا کے کہا کہ روزوں کا حکم ہے عبادات کا حکم ہے لیکن کیا آپ میری طرح ہو سکتے ہو جسے پیلاتا بھی خدا ہے جسے کھیلاتا بھی خدا ہے اس لیے جتنی استطاعت ہے صرف اتنا معاملہ کرنا ہے قرمان جائیں دو جہاں کے والی کی زندگی کے ایک ایک حرف سے روشنی اور نور میرے اور آپ کے لیے پھوٹ رہا ہے اور قلوب و ازہان آج بھی منور ہو رہے ہیں اور قیامت تک یہ انوار و تجلیات میرے اور آپ کے آنے والی نسلوں پر بھی یوں ہی برستے رہیں گے اس لیے حضور نے جو بھی حکم ارشاد فرمایا اس کو پکڑ لینا ہے اور جس سے آپ نے منع کیا اس سے دور رہنا ہے جب کام ادا کرنا ہے تو حسب اطاعت ادا کرنا ہے استطاعت ادا کرنا ہے اور جب رکنا ہے تو کامل رک جانا ہے اسی طرح سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں اور یہ میں آپ کے سامنے اقتباسن ارز کرنے لگا ہوں ارشاد فرمایا کہ میری ذات کے سامنے زیادہ سوال کرنے سے اجتناب کرو اس کی روایت یہ ہے کہ جب سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احکم الحاکمین نے حج فرض کر دیا ہے تو صحابہ اکرام نے ارز کی آقا کیا ہر سال فرض ہے حضور خموش رہے اور کچھ دیر توقف کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اپنے جان سے عزیز آقا کے سامنے ایسے سوال نہ کیا کریں کہ اگر میں ہر سال کا لفظ بول دیتا اگر میں ہر سال کا اقرار کر دیتا تو اللہ حج ہر سال ہی فرض فرما دیتا یہی آپ کا تحجد کے بارے میں بھی ہے کہ میں سب کی استعداد کو جانتا ہوں اور اگر اعلانیہ اس طرح تحجد کرتا تو تحجد بھی فرض ہو جاتی اور اسی طرح اشارت فرمایا کہ اگر حج کے لیے میں کہہ دیتا ہر سال نعم ہر سال ہاں ہر سال تو اللہ پاکی سے فرض فرما دیتے مطلب زیادہ سوال بھی نہیں کرنے اور حضور کی اطاعتیں کامل کرنی ہے قرآن پاک میں احکام الحاکمین اشارت فرماتے ہیں قل اتیع اللہ و اتیع الرسول دیکھئے کتنی خوبصورت میرے رب نے ترکیب بیان فرما دی کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور خود نہیں کہا اپنے حبیب سے کہا فرما دیجئے اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے لیکن جب میں قرآن پاک کا مطالعہ کرتوں کرتے کرتے قرآن پاک کے پانچوے پارے میں پہنچوں اور یہ پڑھوں کہ رب نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يُتِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ عَتَى اللَّهِ تو مجھے محبت اپنے میراج پہ نظر آتی ہے مجھے عبد اور محبود کا تعلق جو ہے وہ اپنے میراج پہ نظر آتا ہے فرمایا سنو جس نے میرے نبی کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی مطلب عبد اور محبود کا وہ تعلق خاطر جو میرے اور آپ کی چھوٹی سی کمزور سی اکل میں نہیں آسکتا رب نے بیان فرما دیا اور اس سے آگے بڑھ کے تیسرے فارے میں فرمایا اے میرے حبیب فرما دیجئے ان کو قُلْ اِن كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ اگر تم میرے ساتھ اللہ کے ساتھ حقیقی مانو میں سچی محبت کرتے ہو فَتَّبِعُونِ میری اطباع کرو پہلے میں حکم دیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو دوسرے میں کہا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور ادھر فرمایا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس نے رسول کی اطاعت کرنی ہے اے میرے اللہ اگر آپ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو کیا عجر نصیب ہوگا فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ جو صحیح مانو میں رسول اکرم کی اطاعت کرے گا وہ خوش قسمت ہے جو اللہ سے محبت کرتا تھا اور اللہ کی محبت اور عزام میں میرے نبی کے اطباع کرتا ہے اس خوش قسمت کو پیغام دے دیجئے یہ پیغام جا فضاء اس خوش قسمت تک پہنچے گا وہ دنیا میں پہنچیں یا آخرت میں پہنچیں یہ پیغام قرآن حکیم کہتا ہے اس کا مقدر ٹھہرا کہ اللہ اعلان کر رہا ہے جو میرے نبی کی اطباع کرتا ہے اطاعت کرتا ہے میں رب ہو کے اس کے ساتھ محبت کا اعلان کرتا ہوں میں رب ہو کے اس کے ساتھ محبت کا اعلان کرتا ہوں اور صرف اعلان محبت نہیں ہے فرمایا اس کے سارے گناہ بھی معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور صرف گناہ معاف کرنے کا اعلان نہیں ہے واللہ غفور الرحیم کیا جانو کہ اس کی رحمتیں کیا ہیں کیا جانو کہ اس کے کرم کیا ہیں کیا جانو کہ اس کے فضل کیا ہیں وہ تو آنکھ کے ایک بال کی گواہی پر بھی زندگی بر کے گناہ معاف فرما دیتا ہے انتہائی زیوکار ناظرین ہمیں رمضان کریم کی یہ برکتیں جو نیکیوں کا ایک سہانہ موسم ہے نیکیوں کی بہار ہے اس میں اپنے خالی دامن کو یوں برنا ہے جیسے آشمان سے بارش اتر رہی ہو اور ہمارے سہن میں بھی اس کے پانی کے قطرے گر رہے ہوں اور اگر سہن میں اوندے مو کوئی برطن پڑا ہوگا تو کیا اس کے اندر بارش کا پانی جا سکتا ہے ساری رات بارش ہوتی رہے اس کے اندر بارش کا پانی نہیں جا سکتا اگر چاہتے ہو کہ اس کے اندر کوئی بارش کا پانی جائے تو اس کو سیدھا کر لو اس کو سیدھا کرو گے تو آسمان سے اترنے والی بارش کے پانی پہلے ساری رات ہوتی رہی اور وہ اندہ مو پڑا رہا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اب صرف چند لمحے ایک تھوڑی سی فوار گری اور اس کا ایک قطرہ بھی اس کے اندر چلا گیا تو مقصود حیات مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے گا تو یہ پیغام ہے رسول اکرم جس چیز کا حکم دے وہ کرنا ہے اور حسب استطاعت کرنا ہے اور جس چیز سے روکتے ہیں اس سے کامل رکھ جانا ہے آپ کی جناب میں زیادہ سوال بھی نہیں کرنے اور آپ کی اطاعت ہی حقیقی معنو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے میں جب دین اسلام کی تاریخ کو پڑھتا ہوں تاریخ اسلام میں جاتا ہوں ایسی ایسی مجھے نایاب شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے اطاعت رسول پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا حضرت ام ای آمر کا واقعہ جب نگاہوں سے گزرتا ہے کہ جن کے والد گرامی مرتبت بھی میدان اہود میں ہیں جن کے شوہر نامدار بھی میدان اہود میں ہیں جن کے صحبزادے بھی میدان اہود میں ہیں اور وہ اپنے گھر سے نکلیں اور انہیں پتا چلے سب سے پہلے کہ آپ کے والد گرامی مرتبت اس جہان سے کوچھ فرما گئے انہوں نے کہا بابا کا نہ بتاؤ مجھے دو جہان کے والی سید عالم کا سناوں حضور کیسے ہیں پھر اس کے بعد آگے بڑھیں تو انہیں پتا چلے کہ آپ کے شوہر نامدار شہید ہو گئے ٹکڑے ہو گئے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے سیدہ زہرہ کے بابا کا بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں پھر اس کے بعد آگے بڑھیں تو آپ کو پتا چلے کہ آپ کے بیٹے بھی شہید ہو گئے کہا پاپ ہے بیٹا ہے بھائی ہے میرا شوہر ہے سارے کے سارے رسول اکرم کے قدموں پر قربان کر دیئے امی آمر کو یہ بتاؤ دو جہان کے والی کیسے ہیں سید عالم کیسے ہیں سرکار دو جہان کیسے ہیں سرور قلب و سینہ پیکر دل ربا کیسے ہیں ان نبی جل مکی جل مدنی جل قرشی جل ہاشمی جل امی جل مطلبی کیسے ہیں وہ جن کی اطاعت فرض ہے ان کے لیے ہی جینا ہے اور ان کے نام پر ہی قربان ہو جانا زندگی کا مقصود ہے اور وہی عزت پائے گا جو ان کے نام پر قربان ہوگا جیسے حضرت اقبال نے کہا کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں اور ایک اور مقام پر قلم نے جوش میں آکے کہا قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ امی آمر کو پڑھیں یا امی امارہ کو پڑھیں وہ امی امارہ جس نے سارے صحابہ کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یوں حالہ بنا لیا اور وہ ڈٹ کے کھڑی ہو گئی اللہ کی بندی سامنے سے آنے والے تیر بھی سینے بھی برداشت کیے تلوار بھی برداشت کی نیزے بھی برداشت کیے لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کترہ سا بھی حرف نہیں آنے دیا یہ وہ قربانیاں ہیں جو رسول اکرم کی محبت میں دی جاتی ہیں حضرت سیدنا ابو عبیدہ جو کہ اشرا مبشرا صحابیوں میں سے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشانی مبارک پہ کڑا لگا تو آپ نے اپنے دانتو سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کڑا اتارا تو آپ کے سامنے سے دانت اتر گئے گر گئے یا قربان ہو گئے میں تو کہوں گا قربان ہو گئے میں شبدوں کی پیاسی آپ کے ذوق کے نظر میں شبدوں کی پیاسی میں چرنوں کی داسی کبھی لب پہ ڈھولا کبھی ماہیا ہے میں راتوں کو کوئل کی ماند کوکوں کبھی لب پہ ڈھولا کبھی ماہیا ہے تو آپ نے اس طرح جب قربانی دی تو صحابہ کہتے ہیں کہ سامنے سے کسی کے بھی دانت اتر جائیں تو بڑے بدی اور عجیب لگیں لیکن ابو عبیدہ نے حضور کی اطاعت میں وہ قربانی دی اللہ نے ان کو بھی حسن سے اراستہ فرما دیا اور حسن آرائی بن گئی اور آپ کے وہ سامنے والے دانت آپ کے حسن اور خوبی میں اضافے کا باعث بنے اب یہاں پر میں ایک بڑا اہم نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنے پورے مضمون کی کنکلوشن کی طرف جاؤں گا کہ یہ جتنی بھی اطاعت کی بات ہو رہی ہے کیا یہ ہم نے افعال کے ساتھ کرنی ہے لمبی لمبی تقریریں ہیں تو ہم اطاعت میں ہیں نہیں نہیں زیوکار ناظرین افعال کے ساتھ نہیں کرنی یہ صحیح معنو میں پریکٹیکل کرنا ہے یہ عمل کے ساتھ کرنا ہے اور صحیح معنو کے ساتھ کرنا ہے اگر آپ عمل کے ساتھ اطاعت کو بجاور لے آئیں گے پھر ہی آپ کو حقیقی کامیابی نصیب ہوگی مطلب کیا ہوا کہ عمل کے ساتھ اطاعت کیسے کرنی ہے یہ سوال کیسے ہمارا حل ہوگا ہمیں اس سارے سوال کی اپنی زندگی میں سے کس طریقے سے کوئی روشنی نصیب ہوگی تو آئیں میں آپ کے سامنے ایک اور اشرہ مباشرہ صحابی کا ذکر کرتا ہوں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں میرے نبی نے جتنی دفعہ بلایا کہ عبد الرحمن جائیے اتنے ہزار درم لے کے آئیے دینار لے کے آئیے اتنے گھوڑے لے کے آئیے اتنے اونٹ لے کے آئیے اور اس کے بدلے جنت لیجئے آپ اپنے دنیا کے مال کو قربان کرتے جاتے کرتے جاتے کرتے جاتے اور جنت الفردوس کے حق دار بنتے آپ کی شہزادی جناب سیدہ فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ نے حقیقی معنو میں عملی اطاعت کی دروازے پہ آنے والا بھی خالی نہیں بیجا وہ یتیم ہو وہ مسکین ہو وہ غریب ہو خود روزے کی کیفیت میں ہوں کبھی خالی نہیں بیجا کبھی ہو نہیں سکا کہ ازان ہو اور آپ کے دل کی دھڑکن اللہ کی محبت میں تڑپ نہ اٹھے جناب مولا کائنات کی زندگی پڑھے تو یہی نظر آتا ہے لیکن صرف یہاں تک نہیں رکھا اپنی نسل کو قیامت تک آنے والی نسل کو صحیح معنو میں بتایا کہ قرآن جب تک زندہ رہے گا سیدہ کونین کی اولاد کے سینہ نور میں زندہ رہے گا اور قرآن پاک کا پیغام عام ہوتا رہے گا میں زادہ راہ کے اس پروگرام سے آج کا یہ پیغام آپ کے دامن عزت میں رکھنا چاہوں گا کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے یہ پروگرام آپ کے سامنے اسی ارادے سے ہے کہ احکام الحاکمین اعلیٰ دنیا اور بہترین آخرت سے نواز کے زندگی اور حیات کے تمام اعلیٰ مقصود ہمیں عطا فرمائے اور ہم جس طرف چل نکلے ہیں کہ احکام الحاکمین نے جس طرح اپنے پیارے حبیب کے اطاعت کا حکم دیا اور وہ حکم اس طرح پورا ہوتا ہے کہ آپ کی صبح بھی ان کے مطابق ہو آپ کی شام بھی ان کے مطابق ہو آپ کا ظاہر بھی ان کے مطابق ہو آپ کا باطن بھی ان کے مطابق ہو آپ کا لیباس بھی ان کے مطابق ہو آپ کے تجارت کی اصول بھی ان کے مطابق ہو مطلب الغرض زندگی کا ہر ہر لمحہ ہر ہر کام اور ہر ہر عمل سید عالم کے کفے پاک و چوم کے مطابقت میں آ رہا ہو اور جو اس مطابقت میں آتا ہے دو جہاں کی عزت ہمیشہ اسی کا ہی مقدر رہتی ہے احکام الحاکمین ہم سب کا حمی و ناصر ہو اور ہمیں توفیقِ عزت عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا خُلْمُ بِ